جھاکڑ میں سیٹ بطوارے کے اگر بات کی جائے تو سیٹ بطوارے پر آر جیڈی کی ناراضگی پر یہ سوال اٹھنے لگے ہیں کہ کہیں یہاں بھی انڈیا گڑ بندن کا حال ہریانہ والا تو نہیں ہوگا اور اس کی گونج بحار میں بھی سنائی دے رہی ہے آر جیڈی کی ناراضگی کانگریس کی کیا رہی پرتکریہ اور بی جی پی نے کیسے کسا تنج وہ ہم دکھائیں گے ساتھ یوں دیکھیں گے بحار کی چار سیٹوں پر اپچنا میں کن دگجوں کی قسمت داؤں پڑ گی ہے اگلے آدھے گھنٹے بن رہے ہمارے ساتھ اور پہلے خبر آر جیڈی کی ناراضگی پر سیٹ بٹوارے میں ایک طرفہ فیصلہ ہمیں دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یونی لیٹرال فیصلہ نہیں آگیا کہ آپ کو پھرانے نمبر آف سیٹ کا آفر دیا جو کئی جلوں میں مجبوط استثیح میں آر جیڈی اکلے بی جے پی کو ہرانے میں سکشم پندرہ سے اٹھارہ ایسی سیٹیں چننٹ کی ہیں چننٹ کی ہیں الگ الگ زیلوں کی جہاں ہم شاد اکلے بھی بی جے پی کو پراست کرنے میں سکشم آر جیڈی سانسد منو جھا کا یہ تیور دکھا جھارکھنڈ میں سیٹ بٹوارے کے اعلان کے بعد انیس اکٹوبر کو ہیمن سورین نے بتایا کہ کس پارٹی کو کتنی سیٹ ملی ہے ہیمن سورین نے یہ بتایا کہ ستر سیٹوں پر جی ایم ایم اور کانگریس کے امیدوار چناؤں لڑیں گے جس پر سہمتی بن گئی ہے باقی بچے ایک گیارہ سیٹ آر جیڈی اور وام دلو کے کھاتے میں جائیں گے پہلے سنیے ہیمن سورین نے کیا کہا ستر سیٹوں پر انڈیا گڑ بندن کے جی ایم ایم کانگریس کے پرتیاسی ہوں گے اور جو بچے بیدان سبا سیٹ ہیں جو سنخیہ ہے اس پہ ہمارے سہیوگیوں کے ساتھ جو کچھ لوگ ابھی آ رہے ہیں کچھ لوگ دور ہیں کچھ لوگ پاس رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر باقی جگہوں کی بھی کون کسمیں چناؤں لڑے گا یہ تائے کر لیا جائے گا ہیمن سورین کی اس بیان کے بعد سامنے آئے آر جیڈی سانسر منوجھا اور بتا دیا کہ اس اعلان سے آر جیڈی خوش نہیں ہے دراصل 19 اکٹوبر کو کانگریس نیتا راحل گاندھی رانچی آئے تھے تب آر جیڈی نیتا تیجسوی یادو بھی رانچی میں ہی تھے ہیمن سورین اور راحل گاندھی کی ملاقات ہوئی لیکن تیجسوی یادو اور راحل گاندھی کی ملاقات نہیں ہوئی ویسے ایک دن پہلے ہمن سورین اور تیجسوی یادو کی ملاقات ہو چکی تھی ناراجگی اس بات کو لے کر جاہر کی گئی کہ آر جیڈی کے کئی بڑے نیتا رانچی میں موجود تھے لیکن تینوں پارٹیوں کے نیتاؤں کی ایک ساتھ بیٹھک کے بغیر ہی سٹریٹ شیئرنگ کا اعلان کر دیا گیا بھی ہم بار باری بات کہتے ہیں کہ ہم ناؤ کو ڈوبنے نہیں دیں آخری تک کوشش نیتا پرتیپکس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایک چیز مونیٹر کر رہے ہیں ایک ایک سمبھاونا تعلاش رہے ہیں ہم کہیں سے چھت بچھت مکھے منتری تو ہیمن جی کو ہی بننا ہے اور چکی ان کو مکھے منتری بننا ہے ایک بیعپک جنادھار کی پارٹی آپ کو اس کے لیے جو سمبیدن شیل نجریہ چاہیے چاہے جی ایم ایم کے ہمارے ساتھی ہو یا کانگریس کے ہمارے ساتھی ہو اس سمبیدن شیل نجریہ سے چیزوں کو دیکھئے ہم جیسا میں نے پہلے کہا کہ 60 سے 62 سیٹ پہ آپ کی کھل کے مدد کریں گے ہم یہ نہیں کہ پورا چادر پھیلا رہے ہیں کیا سیٹے لیکن جہاں جہاں ہمارے کینڈیٹ رنر اپ رہے 14-19 اور جہاں حال کے دنوں میں ایک ایک اٹریکشن ہوا ہے ایک اکرشن بڑھا ہے وہاں ہم آئیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی رات تک تمام حملوں کے بیچ کے بھی فیصلے ہوں گے چونکہ نامینیشن کا پروسس ہے تو اب ایک دن سے زیادہ تو انتجار نہیں ہوگا لیکن کل ہو سکتا ہے پریس کانفرنس نہ ہو آپ سب کے موبائل میں سیچ وائز ڈیٹیل ہم دے دیں گے کسی بھی بکلپ کے انروب اس کے آلو اگر ہم سے کہا جائے آپ تین یا چار پر لڑیے تو یہ تو اسی طرح کی بات ہوئی کہ بی جے پی کے خلاف جو سب سے زیادہ پرتی بد ہے اس کو کوہو گلہ کاٹ کر کے تھالی میں رکھ دو بات بکلپ کھلے رکھنے تک کی کہی گئی یعنی ناراضگی کافی زیادہ ہے ماملہ جھارکھنڈ کا ہے لیکن اس بیان کا اثر بیہار تک دکھا بیہار کانگریس کے نیتاؤں نے ایک سور سے منو جھاپن نشانہ سادھا کڑنی تھی ان سے بات چیت ہوئی ہے اور دونوں دلوں کے لوگوں کے بیچ میں نیتاؤں کے بیچ میں سامنجس قائم ہے سمباد قائم ہے اور انہوں نے کیا سوچ کیا بیان دیا یہ سمجھ سے پڑے ہے کٹ بندر میں دو قطم آگے دو قطم پیچھے چلنا ہی پڑتا ہے جس کا جو واجب حق ہو کا اس چھتر کے حساب سے وہ دیا جاتا ہے تو آر جیٹی کے لیے جو دے سکتے تھے ایڈیسٹمنٹ کے تھا وہ کیا گیا ہے اس سے کے بیان دینے سے کوئی نراجگی پرکٹ کرنے کا کوئی مطلب تو بنتا نہیں سا یوگی دلوں کو آپس باتچیت کر کے ہی راستہ نکلنا چاہیے بیار میں بھی ہم لوگ جو چاہتنے سے کام ملتا ہے ہم تو سیٹنگ ایم ایم ایل سی تھے میری سیٹ کیوں لے لی گئی اس پر کیوں نے بولتے آر جیٹی والے اس پر کیوں نے بھی نیتا ہے گھٹ بندن کے سب میں آپس میں میٹنگ ہوئی ہے کئی دور میٹنگ ہوئی ہے اس لیے منوز جھا جی کو ہو سکتا ہے جانکاری نہیں ہو اور ان کا سبھاو ہے کہ اپنے نیترد کا بہوائی لینے کے لیے کچھ بڑھ چڑھ کے بولتے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ گھٹ بندن میں وہاں کوئی بیبھید نہیں ہے اور بہت اچھی سیتی میں باتچیت ہوئی ہے تو سبھاوک روپ سے سیت کا ایک دو سیت ادھر ادھر ہوتا ہے ہم لوگوں کا تو بہت سارا سیت بیہار میں گھٹ جاتا ہے تو بھی ہم لوگ سمبند نہیں توڑتے ہیں گھٹ بندن دھرم کا پالن کرتے ہیں اسی طرح سے ہم کو لگتا ہے کہ راجت میں عام کار کرتا ہوں میں کوئی سنتوز نہیں ہے راجت کا جہاں وہاں حق بنتا ہے ہم سمجھتے ہیں سب سے بہت بڑا بات ہے کہ ابھی تک اپچاریک طور پر اور ہم لوگوں کے نیتا آدھرنیا بابو لالو پرسادی آدھو جی اور ہم لوگوں کے نیتا آدھرنیا بابو تیشوی آدھو جی اور یہ Texas Firenze اور کانگریس کے جو لیڈر ہیں راحل گند کی جی خاغرے جی سونیا گندی جی ابھی تک تک ان لوگوں کا جب تک ان لوگوں کا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آتا ہے تب تک اس اشٹیٹمنٹ کو ہم لوگ کہیں کچھ نہیں سمجھتے ہیں اب چاریک طور پر جیسے ہی انڈیا گٹھ بندن کے نیتا آپس میں اُلجھے بی جے پی نے اوقات بتانے اور گٹھ بندن میں درار کی بات کہنی شروع کر دی کانگریس اور جیمیم نے ان کے اوقات کو دکھایا ہے کہ بات کرنا تو دور ان کو معلوم ہے کہ جتنی جیس کی چھمتا ہے اس سے ادھیک ہی ان کو دے دیا گیا میرا تو ماننا ہے کہ کانگریس جیمیم نے ان پر رحم کیا جتنی چھمتا نہیں تو اس سے ادھیک ان کو دے دیا اس لیے بات نہیں کیا اور جہاں تک آر جیڈی اور کانگریس کے الائنس کا یہ لوگ تو ہارے ہوا حتاسہ میں ہیں ہریانہ میں بھی بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے انڈیا الائنس کے لوگ کیا ہوا اور جھارکھن میں بھی پوری طرح سے ہیمن سرکار کا جانہ تیہ ہے اب کانگریس اور جی آر جیڈی اور جو بھی لوگ جتنا بھی طاقت لگا لے بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار اور انڈیا کی سرکار وہاں بندی تیہ ہے بڑے بیابرو ہو کے تیرے گھر سے ہم نکلے اب یہ گھر سے نہیں نکلے ہیں لیکن بیابرو ہو رہے ہیں ان کے مان مریادہ پرتیسٹھا پر جو پر رہا ہے اس سے بیہار کی اوپی پکچ کے نیتا ہے ہم لوگ بھی چنتی تھے لیکن ان لوگوں کا اندرونی ماملہ ہے کل ملا کے جنتہ سب سمجھ رہی ہے کون افسربادی پارٹیاں ہیں پریبارک پارٹیاں ہیں برستہ چاری پارٹیاں ہیں اور ایک طرف راشترباد کا الگ جگہ آنے والی بھارتی انتہ پارٹی جو نیشن فرسٹ کہتی ہے سو ہے اب دیکھئے سمجھ آ رہا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی جیتے گی اس مدے پر رہول گاندی ہیمن سورین اور تیجہ سوی یادہ نے کچھ نہیں کہا مقابلہ بی جے پی کی نتریت والے انڈی اے سے ہے تو سبھی چناؤں کی تیاری میں جھٹے ہیں جو ایک قدم آگے بڑھ کر امیدواروں کے نام کا اعلان بھی کر چکے ہیں بیورو ریپورٹ کرشش نیوز مقابلہ بیورو ریپورٹ